موسیقی موسلمان اندلوسیہ سے نہ نکالے جاتے تو چاند پر ایک سو سال پہلے پہنچ جاتے ہیں اور اس بات کی دلیل ہم آپ کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ دیں گے کہ کس طرح موسلمان اپنے وقت سے کم از کم ایک ہزار سال آگے تھے یعنی آج کے دور میں اکیسویں صدی میں بیسویں صدی میں جو ایجادات کی گئی ہیں وہ موسلمان تقریباً ایک ہزار سال پہلے کر چکے تھے یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے لیکن ہم اس کی دلیل صرف ایک جملے سے فیلال دیتے ہیں انگلینڈ کے پرنس چارلز اس نے اپنے ایک خطاب میں کچھ یوں اسلام کی تعریف کی اور اسلامی تہذیب کی تعریف کی اسلام is part of our past and present اسلام ہمارے ماضی اور حال کا ایک حصہ ہے in all fields and human endeavor زندگی کے ہر شاخ میں ہر شعبے میں it has helped to create modern Europe جدید یورپ کو اسلام نے تیار کیا یہ بات اگر آپ کو ناقابل یقین لگتی ہے تو آئیں کچھ مثالیں ہم آپ کو اور دیتے ہیں پورے یورپ میں جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ان کی construction ہے چاہے انگلیش کے اندر وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق science اور technology کے ساتھ ہے ان تمام کی بنیاد مسلمان architecture مسلمان science and technology یا عربی زبان پر ہیں پورے یورپ میں جو gothic اور tudor architecture ہے جو ان کے قلوں کا ان کے بڑے بڑے محلات کا architecture ہے اس کی بنیاد اندلوسیا سے شروع ہوتی ہے مسلمان architecture جو سپین سے یورپ پہنچا ہے اس کے بعد اس کو آپ پوری دنیا میں یورپینز کے طرز تعمیر میں نمائع دیکھتے ہیں خاص طور پر arches کیونکہ جو arches goal arches اور pointed arches ہیں یہ خاص طور پر مسلمان construction تھی جو اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوئی آج بھی مسلمانوں کے تمام خوبصورت امارات کو آپ دیکھئے کہ اس میں arches چاہے وہ pointed arches ہو یا goal arches ہو مسلمان construction کی بنیاد ہے اور یورپ میں بھی تمام بڑے بڑے قلعے حتیٰ کہ اگر آپ ڈیزنی لینڈ کے وال ڈیزنی کے قلعے بھی دیکھئے جو fantasy world میں بناتے ہیں ان کے اندر وہی مسلم architecture دکھائی دیتا ہے جو اندلوسیا میں تھا اگر آپ کو دنیا کی تمام بڑی بڑی universities سٹینفورڈ اکسفورڈ ان کی بنیاد ان کی construction ان کا طریقہ کا اندلوسیا کے مسلمان architecture سے لیا گیا ہے اکسفورڈ یونیورسٹی کی تو بنیاد ہی الازر کو دیکھ کے رکھی گئی جو اکسفورڈ یونیورسٹی سے کم از کم دو سو سال پہلے مصر میں قائم کی گئی یہ جو لفظ college ہے انگریزی میں college یا collegiate کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی بنیاد Arabic کلیات ہے کلیات یعنی law جس طرح کلیات اقبال ہم اس طرح جانتے ہیں آج بھی پاکستان اور عرب دنیا میں یونیورسٹی کے فیکلٹیز کو کلیات کہا جاتا ہے یہ لفظ کلیات عربی کا جو translate ہو کے collegiate یا اب college کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے آپ کو یہ بات ناقابل یقین لگے گی کہ امریکہ کا شہر امریکہ کی ریاست کلیفورنیا اس کا نام کیلف حارون رشید خلیفہ حارون رشید کے نام پہ رکھا گیا ہے I can understand کہ یہ آپ ناقابل بیان ناقابل یقین کیفیت میں جا رہے ہیں لیکن اس وقت مغربی تہذیب کے تمام الفاظ جن کا تعلق science and technology سے ہے کہیں نہ کہیں ان کا origin آپ کو مسلمان scientists مسلمان science دانوں اور مسلمان الفاظ سے ملتا ہے اور یہ مغرب کی اس acknowledgement کو recognize کرتا ہے کہ جو اسلامی تہذیب کی طرف وہ عدب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں اب ان کے متاثب داریخدان اس کو بیان نہیں کرتے لیکن ان کے دل میں ان کے وجود میں وہ اس راز سے آگا ہیں جیسے کہ چارلز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام ہی نے مارڈن یورپ کو تعمیر کیا اب ہم کچھ الفاظ آپ کو اور بتاتے ہیں اور یہ صرف مثالیں ہیں آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے مغرب کے پاس تو ممبتی بھی نہیں تھی the word candle comes from the Arabic word قندیل روشنی جلانے کے لیے جو آج کینڈل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی طرح کافی جو آج پورے یورپ میں استعمال ہوتی ہے اس کی بنیاد ترک یا عرب ہے باجاما جو آج پورے یورپ اور امریکہ اور انگریزی میں یہ زبان میں استعمال ہوتا ہے زیر زیرجامے کے لیے اس کی بنیاد فارسی ہے باجاما پاؤں میں پہننے والا لباس اسی طرح پومی گرنیٹ انار یورپ نے انار نہیں دیکھا تھا اور جب ان کے پاس اندلوسیہ سے انار پہنچا تو یہ سمجھے کہ شاید یہ اندلوس والوں کا غرناطا والوں کا سیب ہے تو اس کے لیے سپینش زبان میں پومی گرنیٹ غرناطا کا سیب یہ انار کا نام پومی گرنیٹ غرناطا سے نکلا ہے جبرالٹر سپین کے جنوب میں جو آج دنیا کا ایک بہت بڑی بندرگاہ کے طور پر آپ اس کو پہچانتے ہیں اس کا اریجن جبلتارہ ہے مارسیلز ایک پوسٹ میڈیٹرینین میں مارسیلی کے نام سے اٹلس جو ایک کپڑا جس پر مسلمان نقشے بنایا کرتے تھے اٹلس اس سے نکلا ہے امیر البحر جو عربی کا ایک لفظ تھا ایک ایسے جرنیل کے لیے جو سمندر کے پانیوں پر حکومت کرتا ہے اس سے انگریزی کا لفظ ایڈمرل نکلا ہے اور اس طرح کے ہزاروں الفاظ جن کا اریجن جن کے روٹس اسلامک ہیں اور یہ تمام اس دور کی ہیں جس دور کو آج ہم قرون اولہ کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وقت سے لے کر زوال اندلوسیہ تک تقریباً چودہ سو بانوے عیسوی میں آٹھ سو سال کا یہ عرصہ انسان کی تاریخ کا سب سے رومانوی سب سے حیرت انگیز سب سے جدید ترین اور سائنٹیفکلی ڈیولپ ایرہ جو کہ یورپ کی زبان میں ان کے لیے ڈارک ایجز تھا مغ 형 موسیقی 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 موسیقی